اگر قانون اسلامی کے مطابق گواہی پیش نہ کر سکا اس کا دعویٰ خارج ہو جائے گا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مدعی قاضی شریح تازی پوچھتے ہیں کہ یہ ذراح آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے یہودی کے کسی کے ہاں سے برامد ہوئی ہے بتائیے آپ کے پاس گواہ فرمایا میرا بیٹا ہے حسن میرا غلام ہے قاضی فرماتے کہ نئی جناب شریعت اسلامی کی روح سے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں کوئی اور گواہ ہے فرمایا نہیں دعویٰ خارج کوئی شخص قاضی شریعت و خیر بہت بڑی شئے ہیں کوئی بات کا عام مسلمان بھی حضرت علی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ وہ جھوٹ بول سکتے تھے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے ایمان ختم ہو جائے گا کیا وہ جھوٹے مدعی تھے ہرگز نہیں لیکن قانون قانون ہے قانون میں سب برابر ہوگا یہ ہے وہ مثال کے جو دی گئی ہے البتہ اس میں ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کچھ شریع لوگ کئی خلیفہ وقت کو مقدم بازی ہی کے اندر گہرے رکھیں اسے کوئی کام کرنے کا موقع نہ دیں اس کے لئے تعذیرات ہیں جس کی سب سے بڑی مثال اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگائے اور اگر ثابت نہ کر پائے تو اگر وہ زانیہ زانیہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے سو کڑے لگتے اگر ثابت ہو جاتا تو یہ جس نے الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا اس کو اسی کڑے لگیں گے تیار ہو آجاؤ لگاؤ الزام ایسی ہی تعذیر جو ہے معین کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غلط کوئی مقدمہ قائم کریں گے غلط الزام لگائیں گے ثلیفہ وقت پر اس کو یہ صدا بھی لے گی اب جو رسک لے سکتا ہے آئے میں دالے قانونی تحفظ نہیں ہے البتہ یہ کہ اس قسم کی تعذیرات کے ذریعے سے اس معاملے کو ایک حد سے کے اندر اندر رکھا جا سکتا ہے نمی بات شراب اور دوسری نمی بات